بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں یوٹیوب اپ ڈیٹ کی آج کل لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ بہت زیادہ چینل جو ہے وہ سسپینڈ کیا جا رہے ہیں بہت زیادہ لوگوں کی مونیٹائزیشن جو ہے اس کو ڈیسیبل کیا جا رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے میں آپ لوگوں کو پہلے ستر دفعہ بتا چکا ہوں لیکن لوگ سمتھیاں کیا رہی ہے تو بندہ فارق ہے اس کو اور کام کوئی نہیں یوٹیوب کے علاوہ اس کو ویڈیو کا ٹاپک نہیں پتا میں نے پہلے کہا تھا کہ ری یوز کانٹینٹ آپ نہیں لگا سکتے لیکن آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں اشارہ دیتا ہوں پھر آپ لوگ سمجھ جائے میں مین بات نہیں بتاؤں گا کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں میری ویڈیو دیکھنے کے بعد وہی چیزیں آگے مارکیٹ میں سیل کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بڑی دکھ کی بات ہے میں جب فری بتاتا ہوں تو آپ لوگ کیونی فری بتاتے اگر آپ لوگوں کی تھم نل بھی ٹھیک نہیں تو آپ کی امونٹائزیشن جو ہے وہ بند کی جائے گی بہت زیادہ چینلوں کی امونٹائزیشن آف ہوئی ہے لیکن لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ ہماری کس وجہ سے آف ہوئی ہے امونٹائزیشن حالانکہ ان کا اریجنل کونٹینٹ ہوتا ہے ہر چیز اپنی ہوتی ہے ایک تو ری یوز اس کو پتا ہے کہ یار میں نے ری یوز کیا میں نے ایک اور کسی کا کلپ لیا ہے کسی کی آڈیو چھوڑی کیا ہے کسی کی ویڈیو لیا ہے لیکن تھم نل کا کوئی بھی نہیں سوچتا تو یہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ جن کی مونٹائزیشن آف ہو رہی ہے اپنے تھم نل کو بھی چینج کر کے اپلائی کریں آپ کی مونٹائزیشن جو ہے وہ دوبارہ انشاءاللہ آن ہو جائے گی اب آتے ہیں یوٹیوب کی اپ ڈیٹ کی طرف یوٹیوب کی اپ ڈیٹ جو ایک آئی ہے کہ ریلیٹڈ چینل آپ لوگوں کو شور ہوتے تھے وہ صرف اب ڈیکس ٹاپ پہ ہوں گے اور موبائل پہ انہوں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو پتا ہے چینل میں جائے تو وہ ہوتے تھے لیکن اب وہ ختم کر رہے ہیں اور ڈیکس ٹاپ سے بھی آستا آستا وہ ختم کر دیں گے انہوں نے کہا کیوں کہ اس کا انہوں نے دیکھا ہے زیادہ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا آپ وہ چیز ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ لوگ خود فیوچر چینل یا کچھ بھی لکھا ہوتا ہے تو ان چینل کو آپ اپنی مرضی سے ابھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیچھلے دنوں آپ لوگوں کی ارننگ نہیں ہوئی تھی میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی تو وہ ایک بگ تھی وہاں پہ اگر آپ لوگ یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا یوز کرتے ہیں تو اس میں تمام چیزیں وہاں پہ وہ نیچے نیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ کیا کیا نیوز آپ لوگ وہاں سے پڑھ لیا کریں اپنی آسانی کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی آپ لوگ خود اتنے قابل ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہو یار یہ بگ ہے یا ریل میں کوئی چینلنگ کی ہی ہے تو جو آپ لوگوں کا ڈیٹا زیادہ ہوا تھا ابھی تک لوگوں کے پیسے شو نہیں ہو رہے وہ آپ لوگوں کو کچھ دنوں تک شو کر دیے جائیں گے اس کے بعد ایک اور اپ ڈیٹ آئی ہے ڈسکرپشن کے بارے میں اگر آپ لوگ ڈسکرپشن میں فالتو چیزیں ایڈ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو سٹائک بھی آ سکتی ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن آپ کی منیٹائزیشن بھی آف ہو سکتی ہے اب کہیں گے یار یہ اتنی سختی اتنے سخت رول جی ہاں یہ بہت ہی اچھی یوٹیوب کر رہے ہیں کہ آپ اگر تمام رولز کو فالو کریں گے تو آپ لوگوں کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ لوگ ایک تو اوریجنل کریٹر بنیں اپنا کانٹینٹ کریٹ کرنا سٹارٹ کریں دوسرے سے آپ لوگ آئیڈیا لے سکتے ہیں سیم تو سیم کاپی نہ کریں اگر کاپی بھی کرتے ہیں تو اپنی جو آپ کی کریٹیوٹی ہے وہ بھی ہونی چاہیے اب دوسرا ایک ریوزڈ یا کاپی کانٹینٹ ہم ڈاؤنلوڈ کرتے تھے اپلوڈ کرتے تھے وہ زمانہ اب چلا گیا اب بلکل ایسی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اپلوڈ کریں اور پیسے کمائیں تو یہ بھی منٹائزیشن کا ڈسکرپشن میں اگر آپ لوگ سٹیم لنکس یا اس طرح کی چیزیں ایڈ کرتے ہیں یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ یوزر جو ہے وہ بتائے گا کہ یہ ویب سائٹ ہمارے لئے فائدہ منتی یا وہ وہاں پہ وائرس تھا یا کوئی مسئلہ تھا تو اس ڈیس پہ آپ لوگوں کو سٹرائک بھی پڑھ سکتی ہے اور آپ لوگوں کی منٹائزیشن جو ہے اس کو بھی آف کیا جا سکتا ہے اور چھوٹی چھوٹی یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا کے بارے میں ہے کیونکہ یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا اس ٹائم جو ہے وہ پر لانچ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا کلاسک سٹوڈیو بیٹا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا آپ اس کو کوشش کریں لرن کریں اس میں بہت زیادہ ایڈوانس چیزیں ہیں میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بھی بنا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تھانکس پار واشنگ